مرزا غالب مرزا پان آرہے ہیں کبھی یہ اٹاری کے راستے لاہور ریلوے سٹیشن نمبر ایک پر آیا کرتا تھا یہاں سے پورے ملک میں پان جاتا ہے مجھے پان کی صرف یہ پہچان ہے کہ ایک میٹھا پان ہوتا ہے اور دوسرا راجہ جانی پتے کی پہچان پھر بھی نہیں ہے پہلی بار سکول میں امیتاب بھچن کی فلم ڈان دیکھ کر پان کھایا اور کئی دن سینہ دکھ رہا ڈانٹ الگ پڑی سارا نشہ حرن ہو گیا اگر راس آ جاتا تو سکول میں بچوں کو کئی کے پان بنا رسوالہ پر ایکٹنگ کے جوہر دکھاتا شکر ہے حصت رہ گئی ورنہ ڈرن ٹیچر دو انگلیوں میں قلم دے کر یوں دباتے تھے کہ کڑیل سے کڑی ان جوان بلبلہ اٹھتا تھا میرے سامنے حوالی شیخ نانک بخش ہے شیخ نانک بخش کی یوں تو بہت سے تعریف ہے بہت سے تعریف ہے وہ ایڈوکیشنس تھے وکیل تھے پیٹر تھے سوشل برکر تھے لیکن ایک تعریف ایسا ہے جو آپ کو چوکا دے گا وہ یہ کہ گمن کورج لہور کے شعبہ فلسفہ میں ان کے نام پر اٹھارہ سو بانوے سے ہر سال انام دیا جاتا تھا علامہ اقبال کو یہ انام اٹھارہ سو چھانوے میں ملا یہ انام بیسویں صدی کے آواخر تک دیا جاتا رہا ہے اب تو خیر فلسفہ پڑھنے پا لے ہی نہیں رہے پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے شیخ نانک بخش جانے اس امارت نے کیسے کیسے روشن دماغوں کی میزبانی کی ہوگی یہاں شیخ نانک بخش کے نام کی دختی آج بھی آویزہ ہیں دوسری طرف سے اس حویلی کو جا کر دیکھیں تو پھر پتہ چلتا ہے اس کے جو بن کا انارکلی میں ہر مذہب پر اپتا تھا یہ فومن کرسٹن چیرچ ہے جو لوگ ایف سی کالیج سے واقف ہیں وہ جناب فومن کرسٹن کو بھی جانتے ہوگی یہ مسئلہ بہرحال ہے کہ سینٹ پرینسس پرانا چیرچ ہے یہ فومن کرسٹن جناب فومن کرسٹن گورا قبرستان میں مدفون ہے وفاداری بشرتے استواری اسلحی ماں ہے مارے بودھ خان میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو ایک سو ساٹھ ستر سال ہوگا اس کو بنے ہوگا جب بنیاد رکھی اور اس کا فونڈر ڈاٹر فورمن تھا انہوں نے ایف سی کالیج جو تھا یوئنگ حال نہیں پنا ہوا کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج کے سامنے یہ ایف سی کالیج تھا تو اس کے بعد یہ چرچ بغیرہ اس نے تعمیر کروایا ہے لیکن ان کا مقصد صرف تعلیم تھا انڈیا میں بھی اس کے کالیج یونیورسٹیاں سکول ہے لیکن اس کا مقصد ہم نے جو ہسٹری میں جو لکھا ہویا ہے کہ فورمن تھو نا رنگ میں سکول کے سامنے چھوٹا سامنے تنبول گیا تھا اور دو تین بچوں سے اس نے وہ سکول شروع کیا تھا انارکلی میں ذرا آگئے جارندر سویٹس کے سامنے گھڑیوں کی دوکان کے بیچوں بیچ پنسیدر مندر کونیکل سٹرکچر پر ڈیزائن اور دھوک میں اس کا چمکتا رنگ اس مندر کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے اس پر ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے موسیقی موسیقی انارکلی میں مختلف حویلیاں دیکھتے رہے ہیں چونکو ساکر 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 مولدی تو وہ نمبر لکھتے ہیں یہ اکی پرانے تو رہی ہے یہ اکی پرانے تو رہی ہے نہیں بھائی نے یہ بیلنگی پرانے پرانے پڑا 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 چلخوا تھا یہ زیادہ سے زیادہ زیادہ ساکر سال پڑا ہے ملکان کا دعوہ ہے کہ دائی سو سال پرانی افیلی ہے لیکن یاد رکھئے موٹی ایٹ کا کام جہاں ہوا ہے وہ برٹش دور ہے وہ ٹ١٠ سال پرانی نہیں ہے ڈیڑھ سو سال پرانی ہو سکتی ہے آیر ایسی بیلال میرسا بہت زیادہ بات لیجے صاحب فرما روائے ہندوستان و قطب الدین عبق کا مظاہر جو تیرونی صدی کے اوائل سے ایک لاوارس قبر کی مانند کہیں موجود تھا جناب رشید الحسن میرے ساتھ قطب الدین عبق کی قبر کے پاس کھڑے تھے کہ میں نے ان اس سنے وفات بتایا عبق کی خوبیاں بتائیں لاہور سے تعلق بتایا اور رشید الحسن یخلخت پول اٹھے کیا باہر بازار میں لوگوں کو علم ہے کہ یہ صاحب کون ہیں سنی سنائی کے طور پر یاد ہوگا مانے کا اور پھر ہم یہ تجربہ کرنا نکل پڑے کہ قطب الدین عبق کو کتنے لوگ جانتے ہیں کتنے لوگ یہ فخر کرتے ہیں کہ لاہور کی سیکھڑوں ہزاروں برس پرانی مادی تاریخ قدم قدم ملتی ہیں کتنے لوگ اس پر فخر کرتے ہیں محمودی نحمد مزاد ہے پولو کھیلتا تھا پولو کھیلتا تھا وہی بے گراہ شہید ہوئے تھے پولو کھیلتا تھا پولو پولو پلئر تھا پولو پلئر ہی ہوئے گئے پولو تو ٹھیکیاں مرے آئے تھے ہمارا مقصد خدا نخواستہ کسی کی تذہیق نہیں ہے بلکہ احساس دلانا ہے کہ لاہور کی تاریخی ورسہ کو پہچانے پاکستان کی ہریٹیج کو پہچانے ہم تو خود سیکھ رہے ہیں طفل مقتب ہیں بہت سی حویلیوں کی تختیاں صاف کی ہیں پھر بہار آئی ہے پھر پتا چلا ہے کہ یہاں کیا تھا کون رہتا تھا یہ ورسہ کیا ہے بہت سے پتھر ہٹائے ہیں بہت سی گرد ہٹائی ہیں پھر پتا چلتا ہے ہماری ویڈیوز کا مقصد اس خطائرز کے ہریٹیج سے مطالق آگاہی دینا ہے جسے کہ ہم خود سیکھ رہے ہیں ہمیں چاہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاحت کو معاشی اہتا فاصل کرنے کے لئے فروق دیا جائے لیجے صاحب لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا انہیں پتا ہے قطب الدین ایبک کون تھا نہیں ان کو پتا ہوگا سر قطب الدین ایبک کون ہے قطب الدین ایبک یہ صاحب ہی ہے آگے چلے جائیں گے رائے سایڈ پر کلی آئے گی نہیں وہ ہے کون ہے بزرگ ہے وہ کوئی کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں کوئی کہہ رہے ہیں بزرگ ہے پیر بغیر ہے کوئی یار قطب السلام علیکم قطب الدین ایبک کون ہے قطب الدین ایبک آپ کو ٹیلی پر دیکھے ہیں بچے ہیں کیسے ہیں کوئی کہاں کوئی کہاں آپ کو بھی قطب الدین ایبک کون ہے نہیں وہاں اسلام علیکم اے قطب الدین ایبک کون ہے ہاں دہنے میں ٹی بی دے وہ تاڑیگل بجایا ہے لیکن قطب الدین ایبک کون ہے سجیہ تو دے گا جاں بندہ ہے کون اس پر ایمہ نسان پتا ہے ہستی کا اعتبار بھی غم نے مٹا دیا کس سے کہوں کے داغ جگر کا نشان ہے میں پوچھنے کے بعد یہاں آکے بیٹھے ہیں ان صاحب کے ذہی بڑے بہت مشہور ہیں میں کوئی فوڈ بی لوگر تو ہوں نہیں لیکن بہرحال کھانے پینے کا شوقین ہوں اس لئے اگر کچھ چیز اچھی لگے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن آپ اندار کے لیے یہاں سے دعی بڑے ضرور کھائے بہت 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 32 بھت بہتظار ہیں میں making and gain بچہ اور ضرور ہیں جنب یہی ساتھ پیانا کے لیے دیکھیں اللہ بچہ نہیں پیانتا ساکتے ہیں ساکتے ہیں مرن مرن اس کے پاس مجھے دون ملک میں شہود ڈالو میں انشاءاللہ بہترین پہنے سے ہمارے پہنے پہنے انشاءاللہ سن کو پہنے 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 سن در محصول ہمارے پہنے 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 دیب خاص ہے ان پہنے پینا کوئی چاہیے کرنے پہنے ね پہنے نا چاڑے جانبہ ہے شیع pestsروں پاریں گے لہas بہتتا بعقوں فرم�� پہنے موسیقی مجھے انارکری میں ایک ایسا بچہ ملا جو نونحال ہے لیکن ہمارے ویڈیوز بہت شوق سے دیکھتا ہے مجھے حیرت ہے کہ وہ کیسے دیکھتا ہے اور وہی چاہتا ہے کہ ہم بھی اسے فولو کریں نہیں ویڈیو کیسے وقت دیکھتے ہو آپ نے اس بچے کی باتیں سنی ہمارا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے ہمارا ہیریٹیج ہماری ہسٹری محفوظ ہاتھوں میں ہے نام کیا ہے چینل کا چینل کا نام ہے حسن عدیل حسن عدیل یہ آپ کا اپنا نام ہے نہیں یہ میرا اپنا نام ہے ان کا عدیل ہے میرا نام حسن آپ کا حسن ہے ان کا نام عدیل ہے اور چینل کا نام حسن عدیل ہے نہیں چینل کے نام ہی اندر ہے حسن عدیل ہے خالا اچھا تو ٹھیک ہے میں دیکھوں گا آپ کیا کرتے ہیں بناتے کیا ہو اس بچے کا پرائیڈ اور کانپیڈنس اللہ یوں ہیں قائم رکھے ہم اپنے ہریٹیج کو ہسٹری کو تاریخ کو تہذیب کو پوری دنیا میں روشناس کروائیں گے اپنے کومنٹ کیجئے رائے دیجئے ہمارے ساتھ رہی